بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعی آسان فہم قرآن کے سبق نمبر تین کو ہم شروع کرتے ہیں اب تک ہم نے سور فاتحہ کا آدھا حصہ کیا تھا اور اس کورس کا تعریف کیا تھا اور گرامر میں کچھ الفاظ سیکھے تھے مثلا ہوا ہم انتا انتم انا نحنو جمع بنانا سیکھا تھا مسلم کی جمع مسلمون مسلمین انشاءاللہ اس میں بھی کچھ کرامر سیکھیں گے اور سور فاتحہ کا بقیہ حصہ بھی تو پہلے شروع کرتے ہیں ہم سور فاتحہ کے بقیہ حصہ سے اور پھر ہم خوشخبری سنائیں گے کہ اب تک جو ہم نے دو سبق کور کیے اس میں دیس الفات سیکھے ہیں ہم نے جن کی تقرار قرآن کریم میں مجموعی طور پر پانچ ہزار نو سو تیریسی بار ہیں تقریباً چھ ہزار بار اور اس سبق میں بائیس الفات سیکھیں گے جو تقریباً دو ہزار بار آتے ہیں تو اگر یہ ناظرین آپ کا پہلا پروگرام ہے تو بھی حمد متھاری ہے انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور گرامر کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے اگر آپ دو تین اسباق کو فالو کریں دو تین اسباق کو دیکھ لیں بقیہ حصہ تھا سورة فاتحہ کا اعوذ باللہ و شیطان جیم ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاکا تیری ہی ایاکا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں عبادت سے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں و یعنی اور ایاکا تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں ایاکا تیری ہی کا تیرے کے لیے آتا ہے ایا یعنی ہی کے معنوں میں ایاکا تیری ہی نعبدو یعنی ہم عبادت کرتے ہیں نستعین اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں اسی مادے سے بنے ہوئے استعانت ہے ععانت ہے عون ہے تعاون ہے معاون ہے مغیرہ نعبدو نستعین نعبدو نستعین دونوں لورل کسے گئے ہیں جمع کسے گئے ہیں ہم ہم جمع کسے گئے ہیں احدینا سراط المستقیم احدی ہدایت دے نہ ہم کو احدی ہدایت دے نہ ہم کو السراط راستہ مستقیم سیدھا ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی فِحْدِ نَفْ فِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی ایک لفظ اردو کا لفظ ہے حادی اردو میں آتا ہے فِرَاط دو بار آیا ہے ابھی آئے گا فِرَاطَ الَّذِنَا فِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ فِرَاطَ الَّذِنَا راستہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں مستقیم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے خطِ مُسْتَقِيمِ یعنی سیدھی لائن حساب کے لئے خاص کر اسی طرح استقامت بھی اسی سے بنا ہے فِرَاطَ الَّذِنَا اَنْعَمْتَ عَلَيْهِن فِرَاطَ اگر راستہ الَّذِنَا اُن لوگوں کا آپ کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ سیکن ٹائم الَّذِنَا یعنی اُن لوگوں کا اَنْعَمْتَ تُو نے انعام کیا اللہ تعالیٰ کرے ہم اَنْعَمْتَ یعنی تُو نے انعام کیا علیہن ان پر صِرَاطَ الَّذِنَا اَنْعَمْتَ عَلَيْهِن راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تُو نے ان پر یعنی جن پر تُو نے انعام کیا اُس کا راستہ چاہئے اَنْلَّذِينَا اُن لوگوں کا الَّذِنَا اس کا واحد ہے یعنی جو وہ جو یا وہ لوگ جو اَنْعَمْتَ انعام نعمت یہ بھی اردو کے لفظ ہیں دو کی جمع ہے علا اور ہم دونوں جب ملتے ہیں تو وہ علیہ بن جاتا ہے علیہ ان پر غیر المغضوب علیہ ملدالین غیر یعنی نا اردو میں وہ بھی آتا ہے جیسے غیر اسلامی غیر مسلمی جو مسلم نہیں ہے وغیرہ المغضوب غضب کیا گیا کیسے یاد رکھیں گے ہم جیسے مغضوب جس پر ظلم کیا گیا مغضوب جس پر غضب کیا گیا مغضوب جس پر غضب کیا گیا غیر المغضوبی نا غضب کیا گیا علیہم ان پر ولا وعین اور لا نہیں جو گمراہ ہوئے اردو میں کیا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا ہم کہتے ہیں ظلالت کیا ظلالت میں پڑے ہو یعنی ظلالت یعنی گمراہی امداد سے غیر المغضوب علیہم ولا الدولین یعنی نا غضب کیا گیا ان پر اور نا جو گمراہ ہوئے یہ تو ہوئے الفاظ معانی لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اس صورت کے اس پہلو کو دیکھیں کہ کیسے ہم اس کو اپنی زندگی ملا سکتے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق راست ہے شخصی ہے تہشدہ ہے قدر میں ہے جو بھی آیت ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور متعلق ہیں آج کے آیت آج کے لیے کچھ پیغام رکھتی ہے بہرہا اور یہ کہ جب یہ بات ہے تو مجھے توجہ کرنی چاہیے سمجھ کے پڑھنا چاہیے تصور سے پڑھنا چاہیے اور احساس ہے اور اس کو زندگی میں لانے کے لیے اس سے ایک دعا نکالی جا سکتی ہے اس کی روشنی میں احترساب اور پلان بنایا جا سکتا ہے اور تبلیغ کی جا سکتی ہے اس کی مزید تشریم آگے کریں گے مسلمان کی زندگی کا مشن سٹیٹمنٹ ہے اگر مارڈن ٹرمینالوجی میں کہا جائے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں تیری عبادت کے لیے بھی تجھی سے مدد چاہتے ہیں اس لیے کہ جو انسان پانی کا گلاس بغیر اللہ کی مدد کے پی نہیں سکتا اگر اٹھا لے اللہ تعالی فالس لگا دے آت پر تو گر جائے گا پی لے غیر ہو سکتی ہے جو انسان اپنی پیاس اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بجھا سکتا وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گا تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے تجھی سے مدد چاہتے ہیں اہدنہ سراط المستقیم اس میں ایک بہت بڑا کنفیوزن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں مسلمان ہونا ان کے نزدیک ہدایت پر ہونے کے برابر ہے اگر معنی اس کا یہی ہوتا تو یہ دعا تو یہ غیر مسلم کے لئے ہونی چاہیئے تھی اگر یہی معنی ہوتا مثلا آپ نے کھالیا پیٹ بھر گیا آپ اس وقت پھر کیوں کہیں گے اللہ مجھے اور کھلا تو یہ اگر آپ ہدایت پر ہیں مسلمان ہیں وہ ختم ہوگی بات دراصل مسلمان ہونا ہدایت کی دنیا میں پہلا قدم ہے پہلا قدم ہے اس کے بعد اس راستے پر استقامت بھی چاہیئے اور اس میں زیادتی بھی چاہیئے اور بھی دیگر آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت میں زیادتی ملتی ہے یہ پہلی بات اسی لئے بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور بعض نے کہا ہے ہمیں سیدھا راستہ چلا دکھانے اور چلانے میں بہت بڑا فرق ہے دکھا دیا اور چلایا تو اس میں وہ مفہوم بھی شامل ہے چلانے کا ہدایت کہاں پر ہے قرآن میں اور سنت میں میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں فرض کیجئے آپ کا بیٹا ہو دسویں جماعت میں وہ صبح جاتا ہو فجر کی نماز میں رو رو کے دعا کرتا اللہ مجھے کامیاب کر آ کر تو جاتا ہے نہ اسکول جاتا ہے نہ کتاب کھولتا ہے پھر دعا کے نماز میں جا کر رو رو کے دعا کرتا ہے اللہ مجھے کامیاب کر میرے پڑچے آسان کر مجزی سے آتا ہے بازاروں میں بھومے لگتا ہے پھر اثر کو جاتا ہے پھر رونے لگتا ہے اللہ کے سامل آپ اگر شامل میں آ کر پوچھیں بیٹے کہیں کیا حال ہے تو وہ کہے گے میں رو رہے کہ دعا کر رہا ہوں آپ پوچھے میں اسکول کیا حال ہے میں نہیں اسکول نہیں گیا میں کتاب کھو لیا آپ کیا کہیں گے یہ دعا سچی دعا ہے نہیں نہیں اسی طرح کہ ہم کہیں احتنالصرات المستقیم آمین 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 لیکن قرآن کھولنے کا تائم ملے نہ اس کی فکر ہو تو یہ دعا میں بہرحال وہ سنسیریٹی نہیں ہے وہ اخلاص نہیں ہے اس لئے ہر نماز جب بھی آپ نماز پڑھیں تو یہ یاد دہانی ہے فوری چک کریں احتساب کریں آپ نے دعا کی احتساب کریں کہ میں نے آج کچھ وقت لگایا قرآن سمجھنے کے لئے پانچ ملک دس ملک لگایا ہے الحمدللہ نہیں لگایا استغفراللہ پلان بنایا ہے اب سے پلان بنایا ہے ابھی کروں گا آج کروں گا کل کروں گا اور اس بات سے تبلیغ کریں صراط اللہ انعامت علیہ کس پر انعام کیا اللہ تعالی نے راستہ صراط یعنی راستہ اللہ ان لوگوں کا جو انعامت تو نے انعام کیا علیہم ان پر راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا کون لوگ ہیں انبیاء فدقین شہداء صالحین سمجھنے کے لئے ہم صرف اس سارے گروپ میں سے انبیاء کو لیتے ہیں انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں آپ کا راستہ کیا تھا جس کی میں صبح شام دعا کرتا ہوں کیا راستہ تھا وہ آپ کا راستہ عمل کا راستہ تھا جو اللہ تعالی نے کہا پہلے اس پر عمل کیا چاہے وہ دل کا عمل ہو یعنی ایمان اخلاص توقل صبر شکر چاہے وہ فیزیکل عمل ہو نماز روزہ حج جہاد پہلے آپ نے عمل کیا اور سب سے بڑھ کر عمل کیا دوسرا آپ نے دعوت دی یہ آپ کا راستہ ہے ساری زندگی دعوت دی تیسرا آپ نے دعوت دی اور چھوڑ دیا لوگوں کو نہیں وہ یو ذکی ہیں اور ان کا تذکیہ کیا ان کی تربیت کی ان کے عقیدے کو ساس کیا ان کے اعمال کو ساس کیا یہ آپ کا راستہ ہے تربیت وہ تذکیہ کا راستہ ہے اور تنفیذ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیئے اس کو انپلیمنٹ کیا اس معاشرے میں یہ آپ کا راستہ ہے جب میں صبح شام دعا کرتا ہوں کفرات اللہذینہ انعمت علیہن تو بے الفاظ دیگر میں کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے اے اللہ مجھے دعوت کی توفیق دے اے اللہ مجھے تربیت تذکیہ کی توفیق دے اے اللہ مجھے تنفیذ کی توفیق دے احتساب کروں میں کتنا کیسے چل رہا ہے میرا عمل کیسے چل رہا ہے میری دعوت کتنے پیسے لگائے دعوت کے لیے کتنے گھنٹے لگائے دعوت کے لیے تربیت کا کیا حال ہے تذکیہ کا کیا حال ہے جہاں میں اپنے ماحول میں اپنے دھر میں اپنے خاندان میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں اُتھا کیا حال ہے اچھا ہے الحمدللہ نہیں ہے استغفراللہ سلان بنائیے آج سے شروع کیجئے غیر المغضوب علیہم غیر نا المغضوب یعنی غضب کیا گیا علیہم ان پر ولا اور نہ ضالین جو گمراہ ہوئے نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے اس دونوں کیٹگری میں سب سے پہلا ذکر غضب کیا گیا ہے اس لیے کہ ورس کیٹگری یا بترین گروپ وہ ہے جن کو معلوم ہے پھر بھی نہیں کرتے یہ مغضوب ہے استغفراللہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے معلوم ہے پھر نہیں کرتے المغضوب یعنی اور جن کو نہیں معلوم ہے جو گمراہ غیر المغضوب یعنی ولا الضالین کہ سورة فاتحہ اس بات کا ریمائنڈر ہے کہ قرآن سہمی امرجنسی ہے امرجنسی ہے کہ جب بھی میں قرآن پڑھوں مجھے سمجھنا چاہیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سیدنا سراط المستقین پھر نہیں کرتا تو یہ کیسی بات ہے اور اس کو احساس کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے مثلا سراط اللہ تعالی سوچئے وہ راستہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام اور صحابہ کرام او تابعین او تبتابعین پہ قافلہ چلا ہے میں بھی اس قافلے میں چلنا چاہتا ہوں سراط اللہ تعالی یہ لوگ جنت میں ملیں گے میں بھی چاہتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں سراط اللہ تعالی احساس کے ساتھ پڑھیں وہ تصور کہیں کہ کون کون لوگ تھے اس راستے پر مغدوب کیسے ہیں فرعون آمان یا بدکار ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں نہیں داللین عمراء ہیں نہیں آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کرنے سے پہلے ایک حدیث سن لیجیے میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہر نماز کی ہر رکاس میں جب بھی سور فاتحہ پڑھیں اس حدیث کو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سور فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھ 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 تقسیم کر لیا ہے نماز یا سور فاتحہ کو اس میں آدھ میرے لئے اور آدھ میرے بندے کا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری حمد کی جب آپ پڑھیں تو تصور کے کانوں سے سنیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری سنا کی جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی مجدنی عبدی جب ایاکا نعبدو ایاکا نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے عہد ہے کنٹریکٹ ہے جب حضرت صلات المستقیم اسے عبداللین تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملا جو اس نے مانگا کیا مانگا تھا اس نے ہدایت مانگی تھی وہ لیوی ہے بشرتے کے وہ اٹھائے ایک پہلو اس کا یہ ہے علماء کرام نے کہا کہ ملا کیا ملا قرآن ملی ہدایت کی کتاب ملی اسی لیے شروع ہوتا ہے سور بقرہ ذالک الکتاب لاربا فی خودل للمتقین بشرتے کے میں اس کو اٹھاؤں بشرتے کے میں اس کو سمجھوں تو کوشش کیجئے کہ اس کو بھی ہر وقت یاد رکھیں جب بھی آپ پھر سے ہر وقت یاد رکھیں اس ڈائلوگ کو یاد رکھیں اب میں گزارش کروں گا قاری عمران خان سے کہ وہ آپ کو پریکٹس کرائیں سور فاتحہ کے اس بقیہ حصے کی قاری عمران خان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اییاکا سیدی بیدی نعبد سمجھت رکھیں و اییاکا نستعین اییاکا نعبد و اییاکا نستعین اهلنا الصراط المستقین اهدنا الصراط المستقین صراط اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ صراط اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صراط اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ یاد رکھیں یاد رکھیں سورہ فاتحہ کا ہر لفظ قرآن کریم میں بہت بار آیا ہے تقریبا ہر لفظ ہر لفظ کو اچھی طرح یاد رکھیں اور اگر آپ ان الفاظ کو قرآن میں کہیں اور پائیں تو ان آیتوں کو یاد رکھیں اس طرح مانا آسانی سے یاد آئے گا یا سے صراط ہے تو اگر آپ کو یہ پہلا پروگرم ہے تو یاد رکھیں ہم یہ گرامر ڈی پی آئی سے کر رہے ہیں یعنی اپنے سارے وجود کو استعمال کر کے سن کر سوچ کر دیکھ کر بول کر اور بتا کر اشاروں سے تاکہ ہمارا دماغ بلکہ ہم کہیں گے مل کر شوق سے سارے پہلوں سے جب ہم سیکھیں گے تو بہت جلد سیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ہوا ہم انتا انتم انا نحنو ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ ہوا ہم انتا انتم انا نحنو ماشاءاللہ ریپیٹ کیجئے میرے بات عربیق میں ہوا ہم انتا انتم انا نحنو ہم نے اس کی جمع بنانا بھی سیکھی تھی اسم کی جیسے مسلم کی جمع مسلمون مسلمین وغیرہ آج ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے جیسے ہو ہم کا کم ای نا ہو یعنی اس کا ہم ان کا کا آپ کا کم آپ سب کا ای میرا نا ہمارا یہ ٹکڑوں کے طور پر آتے ہیں اس لیے ہم اس کو ایک لفظ کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے یاد رکھئے یہ ٹکڑے قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں تقریباً دس ہزار بار آج جو پانچ منٹ کی پریکٹس کریں گے ہم اس کا اثر ہزاروں لائنوں پر ہوگا قرآن کی ہر لائن پر ہوگا چہاں پر اس میں سے کوئی نہ کوئی حرف یا ٹکڑا آئے گا تو ہم نے کہا چونکہ یہ ٹکڑے مل کر آتے ہیں کسی اسم کے ساتھ یا کسی لفظ کے ساتھ تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے جیسے رب کے ساتھ ملا کر ربہو اس کا رب پلیز اشارے کیجئے میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھی رضا احمد خان صاحب سے کہ آپ کو پریکٹس کرائیں پانچ منٹ کی پریکٹس ہے لیکن بہت قیمتی پریکٹس ہے اس لیے کہ یہ ٹکڑے قرآن کریم میں دس ہزار بار کے قریب آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آئیے گریمر کی پریکٹس کرتے ہیں آج جو ہم چھے ٹکڑوں کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ہو ہم کا کم ای نا یہ کوئی بھی لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے ہو یعنی اس کا ہم کا کا آپ کا کم آپ سب کا ای میرا اور نا ہمارا تو ہم اس کی پریکٹس کریں گے رب کے ساتھ ان چھے ٹکڑوں کو ملا کر اسی طرح ہم چار رہوں میں پریکٹس کریں گے جس طرح ہم نے اس سے پہلے ازبار کوئی پریکٹس کی تھی تو آئیے آپ لوگ میرے ساتھ دو رہائیے پہلے رہوں میں ہم عربی اور اردو ایک ساتھ پڑھیں گے ربہو اس کا رب ربہو اس کا رب ربہو ان سب کا رب ربہو ان سب کا رب رب کا آپ کا رب ربکم آپ سب کا رب ربی میرا رب ربنا ہمارا رب ربنا ہمارا رب ٹھیک ہے دوسرے راؤنڈ میں میں عربی بولوں گا آپ اس کا ترجمہ کیجئے اپنے ذہنوں پر زور ڈالیے اور سوچ کر بولی کہ اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے اردو میں ربہو اس کا رب ربہو ہم رب کا ربکم ربی میرا رب ربنا ہمارا ٹھیک ہے تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس کریں گے ہم سوچ کر مجھے آپ کا ذہنی انوالمنٹ چاہیے اس میں ذہن پر زور ڈالیے اور ایسے سمجھئے جیسے عربوں کو سمجھا رہے ہیں ربہو ربہو رب کا ربکم ربی ربنا ربی ربنا ایک بار اور ربہو ربہو ہم ربکا ربکم ربی ربنا ٹھیک ہے آخری راؤنڈ جس میں میں اشارہ کروں گا اور آپ صرف عربی میں بولیں گے ربہو ربکم 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 ربی ربنا ایک بار اور آخری بار ربکم 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 ربی ربنا ربکم 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 نستغفرك ونترم ایلیک والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ